بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو اکس فورٹ موڈرن انگلیش تھرڈ اڈیشن فار گریڈ فائف تودھے وہی ڈسکس یونٹ نمبر فور پارٹ نمبر ٹو سور گریپس کھٹے انگور یہ پوئیم ہم سب نے سن رکھی ہے اس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسے گریپس اینڈ دا فوکس سور گریپس یہ دیکھیں یہ ایک لومڑ ہے یہ انگور لگے ہوئے ہیں جو کہ دم دبا کر جا رہا ہے کہ وہ گریپس تک نہیں پہنچ سکا پری ریڈنگ پڑھنے سے پہلے what do you think is the meaning of the idiom یہ idiom جو ہے آپ کے خیال میں اس کا کیا مطلب ہے سور گریپس کھٹے انگور ڈسکس ویڈ یور کلاس then read the poem first of all ہم کلاس میں اس پہ اس محاورے کو ڈسکس کریں گے پھر ہم پوئیم کو پڑھیں گے after read the poem afterwards check if your meaning was accurate یعنی کہ ہم اپنے اپنے opinion دیں گے سب بچے اور پھر چیک کریں گے کہ وہ meaning جو ہے وہ accurate تھے جو ہم نے write کیا ہے when somebody pretended to not went went and attractive thing after trying to got it یعنی کہ جب کوئی کسی اچھی پورکشش چیز تک نہ پہنچ سکے تو وہ ناٹک کرتا ہے اور یہ کہتا ہے short grapes انگور کھٹے ہیں words to know جاننے کی الفاظ mean بیکار نکارا miserable and poor power طاقت power رینارڈ name of a fox in french fables فرانسیسی کہانیوں میں fox کے لیے رینارڈ کا word use ہوتا ہے throw اندر سے یا درمیان سے throw this یہ ہے it is کی short form wine انگور کی بیل a grapes plant یعنی کہ انگور کی بیل کو کہا جاتا ہے wine let's start reading a fox was trotting on one day ایک دن لومر آہستہ آہستہ چل رہا تھا یا بھاگ رہا تھا and just above his hand آئین اس کے سر کے اوپر he saw a wine اس نے ایک بیل دیکھی with lovely grapes جو کہ بہت پیار انگور وں کی تھی انگوروں سے بھری ہوئی تھی rich بہت زیادہ مقدار میں ripe پکے ہوئے and purple red اور گہرے چامنی رنگ کے اگر the try to snatch the fruit بے تاب ہو کر اس نے try کیا try it کوشش کی کہ وہ fruit پر جھپٹ پڑے snatch ہوتا ہے جھپٹ نا but لیکن اح افسوس it was بلند تھے poor رینارڈ had to give it up بیچارہ لومبر اس تک نہ پہنچ سکا یا انہیں حاصل نہ کر سکا and having a deep sigh اور اس نے ایک تھنڈی آہ بھری گہرہ سانس لیا he called his nose and said اس نے اپنی ناک مروڑی اور کہا dear می وہ اپنے آپ سے پیارے یا اپنے آپ کو اس نے پیار کیا اور پیار سے کہا i would not waste and pour میں ایک گھنٹہ ضائع نہیں کروں گا upon such means and common fruit اس نکارہ اور آم سے پھل کے پیچھے i am sure مجھے یقین ہے these grapes are sure کہ یہ انگور کھٹے ہیں اس طرح we often wish through life اس طرح اس فاکس کی طرح ہم بھی زندگی میں جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جب ہم تلاش کرتے ہیں دولت کو اور طاقت کو اور ہم فیل ہو جاتے ہیں سے کہتے ہیں like the fox اس لومڑ کی طرح مجھے یقین ہے یا ہم یقین کرتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں ہم بھی اس لومڑ کی طرح کہتے ہیں جب ہم کسی اٹیریکٹیو چیز کو حاصل نہ کر سکیں تو ہم بھی اسی کی طرح کہتے ہیں جیسے اس نے کہا گورو کو دیکھ کر اس کے رائٹر کا نام نہیں لکھا گیا اس لیے اسے گمنام لکھا گیا ہے اب ہم اس کی ایکسرسائز سولف کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ دا پوئیم پوئیم کو ہم نے انسٹینڈ کر لیا ہے انسر دا فالوین قویسٹین دا چیلز والوں کے جواب دیں ایک قویسٹین ہے دا فاکس ریلی وانٹ دا گریپس کیا لومر جو ہے وہ در حقیقت چاہتا تھا گریپس لینا حاصل کرنا انسر اے ہے ییس ہاں دا جو لومر تھا وہ در حقیقت یقینا چاہتا تھا کہ اسے گریپس مل جائیں وہ گریپس کو حاصل کر لے لیکن یہ تو اس وقت کہا جب وہ اسے حاصل نہیں کر سکا وہ نکام ہو گیا تو اس نے کہا کہ اکھٹے انگور بی قویسٹین ہے what was directive about the گریپس the گریپس were rip ایک تو انگور جو تھے وہ پکے تھے ریچ تعداد میں بہت زیادہ تھے and purple اور وہ purple چاملی رنگ کے تھے question c which word are used to describe the grapes in the first verse جو پہلے paragraph میں word use ہوئے ہیں grapes کے لیے وہ یہ ہے lovely rich rip purple red d question what is the moral lesson اس کا اخلاق کی سبق کیا ہے that the poem teaches us جو نسم ہمیں سکھانا یا پڑھانا چاہتی ہے اخلاق کی سبق اس میں کون سا پایا جاتا ہے the model of the poem is that when people cannot have something they want they say that it is not worth having یعنی کہ these questions are more difficult distance them first why do you think the fox called his nice کہ اس نے اپنی ناک کیوں چڑھائی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس نے اپنی ناک کیوں چڑھائی ایسے انسر ای ہے the fox called his nose to show his dislike for the grapes یعنی کہ لومر نے ناک چڑھائی ہے f question ہے give other example from daily life that explain the same sour grapes اس کے answer f میں جو ہم نے first example write کی ہے if a student fails to stand first in the class he might say that he did not want to stand first anyway یعنی کہ اگر وہ first position حاصل نہیں کر سکتا تو وہ یہ کہتا کہ میں تو first آنا ہی نہیں چاہتا تھا example two ہے second example ہے if a person cannot afford to buy a pizza he might say that he does not like the pizza at all یعنی کہ اگر کوئی pizza afford نہیں کر سکتا تو وہ کہند ہے کہ میں like ہی نہیں کرتا pizza کو second question ہے in your on word briefly explain what the poem is about ہم نے اپنی الفاظ میں بتانا ہے explain کر نا ہے کہ یہ پوئیم کس کے متعلق ہے اس کا انصر ہے پوئیم tell us about the people who try to have something and when they fail in it they claim that they did not want it anyway یعنی کہ یہ پوئیم ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ جب کسی چیز کو حاصل کرنے میں یا کسی کام کوئی کام کرنے میں نا کام ہو جاتے ہیں تو وہ claim کرتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے یہ کام کرنا یا چیز حاصل کرنا question f give other examples from daily life that explain the same sour grapes یہ نہیں ہے second question use your own words and try to write the last words in prose don't alert the meaning but use any words you like answer b in life we seek many things most of all we seek wealth and power ہم میں سے بہت سے ہیں جو کہ تلاش کرتے ہیں دولت کو اور طاقت کو we try our best but if we fail ہم یعنی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا best دیں لیکن پھر میں اگر ہم نا کام ہو جاتے ہیں we show dislike for these things تو ہم ان چیزوں کے متعلق dislike show کرتے ہیں and say that they are not worth achieving اور اس کے متعلق جو ہماری achievements ہوتی ہیں اس میں ہم ساتسفر نہیں ہوتے اس کو dislike ہم شو کرواتے ہیں تھرڈ پوائنٹ ہے complete the following kept سمڑی once upon a time a hungry fox was roaming around here and there in search of food hi grapes اور یہ ہم نے لکھ اس کو complete کر دیا ہے b point ہے working with words لفظوں کے ساتھ کام کرنا یہ ہیں consonant clusters consonant clusters جو ہوتے ہیں some words begin with the same sounds کچھ لفظ جو ہیں وہ ایک جیسی آواز سے شروع ہوتے ہیں they have two consonant sounds in the beginning ان کے start میں دو consonant sounds ہوتی ہیں forming a consonants cluster جو کہ بناتی ہیں consonant cluster یعنی consonant کے جو گچھے ہوتے ہیں ان کو بناتی ہیں for example f l flag and cr crying یہ consonant cluster ہیں جو کو highlight کیا گیا ہے l d ng consonant cluster ہیں کبھی یہ start میں آتے ہیں and end with a consonant cluster think of one more word that start and end with the same consonants clusters refer to page 155 for dictation exercise جیسے speed sp دو یعنی کے start کے ہیں speed ایسے spring یہ ہم نے لکھ دیا ہے جیسے fo und found nd کیا ہے consonant cluster ہیں اسی طرح ground g r o nd ground یہ b consonant cluster end والے ہیں اس میں start والے ہے c point learning about language span کے متعلق سیکھنا subject object and predicate do you remember what you have learned about subject object and predicate subject object کے بارے وے ہم پڑھ چکے ہم نے کیا کرنا ان کو underline کر نا ہے subject کیا ہوتا ہے کام اور underline the subject in the following sentences remember that the subject is a performer of the action یعنی کہ action کو perform کر رہا ہے کوئی بھی کام جس ہو رہا ہے وہ ہے subject جیسے کہ the boy یہ جو لڑکا mountain وہ mountain پہ چڑھ رہا ہے the beautiful girl جو خوبصورت لڑکی ہے some for half and more other ghentے سے یعنی کہ beautiful girl اس طرح سے the man the bird it fill you down and picked at the hat یہ کیا ہیں یہ ہیں subject next point ہے اس کا pick out the object of the following sentence find the verb and then ask what plus what are what or who a the boy kicked the football football کیا ہے object ہے the man saw a ghost کے آدمی نے بھوط دیکھا یہ کیا ہے object object kilkit object national anthem object him dog یہ object ہے third point ہے is pick out the predicates in the following sentences remember that the predicates is the close containing a verb and staying something about the subject یعنی کہ ایک تو یہ verb پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا یعنی کہ starting something about the subject جیسا کہ the bird یہ تو یہ ہوگا object یہ ہم نے نہیں بتانا ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس پر predicate کیا ہے سنگ اسی طرح سے یہ predicate ہے اور یہ بھی ہم نے predicate کو underline کر دیا ہے fourth ہے اس کا fourth point جو ہے وہ یہ ہے the verb of a sentence has to agree with the subject if the subject is singular the verb must be true یعنی کہ جب subject singular ہوگا وحد ہوگا تو verb بھی اس کے ساتھ وحد ہوگا اور اگر plural ہوگا verb تو اس کے ساتھ جو if it is plural اگر وہ verb plural ہے تو اس کے ساتھ subject بھی plural ہی آئے گا talk about why the verbs in the following sentences are not correct correct them ان میں correct نہیں ہیں جن کو ہم نے correct کر لیا ہے a ہے he یہاں پہ تھا are swimming he are swimming نہیں he is یہ verb بھی singular آئے گا اور اس کے ساتھ جو subject ہے he کیا ہے subject is کیا ہے verb he singular ہے اس کے ساتھ is آئے گا اگر ہوتا دے زیادہ کے لئے تو اور آتا he is swimming the children بچے زیادہ ہیں ایک بچے کا ذکر نہیں ہے تو سبجیکٹ کیا ہے سبجیکٹ ہے پلورل جمع ہے تو اس کے ساتھ ورپ کیا آئے گا پلورل آئے گا are singing sweetly the swing has too many people on it the box of chocolates یعنی کہ ایک box کی بات ہو رہی ہے is سبجیکٹ سنگلر ہے تو ورپ بھی سنگلر آئے گا delicious is delicious listening and speaking سننا اور بولنا read the following aloud clearly and slowly یہ ہم نے کیا کرنا ہے short vowel sounds ہیں ان کو ہم نے اونچی آواز میں اور clear آواز میں اور slow پڑھنا ہے short vowel sounds are vowel sounds that are pronounced in a short form be careful not to say trout shout etc جیسے trout یعنی کہ اس کو ہم نے tra wt انہوں نے example دی ہے trout shot got not slot pot hop stop horrid hit bin sip sick fill sit kill little ان کو اس طرح سے ہم نے announce کرنا ہے short vowel sounds کو next ہے dip thongs aw is a dip thong a is ہے یہ ہے dip thong which indicate two letters جو کہ دو letter کو indicate کرتا ہے that create one sound جو کے مل کر ایک آواز بناتے ہیں جیسے catch both soft touch fourth daughter ball call tall fall small یعنی کہ دو dip thong ملے ہیں اور ایک sound بنی ہے اسی طرح سے ہے silent letters یعنی کہ silent letter کیا ہوتے ہیں کہ جیسے ہم l i s e n t silent letter sounds are those that are not pronounced یعنی کہ وہ آوازیں جو کہ ہم pronounce نہیں کرتے وہ لکھنے میں تو آتی ہیں لیکن pronounce کرنے میں بولنے میں نہیں آتی جیسے high g کیا ہے g کی آواز یہاں پر نہیں آئی یہ ہے silent اس طرح sai یہ بھی g silent right r i g h t right یہاں پر h کی sound نہیں آئی اس طرح tight white watch w a t ch watch t کیا ہے اس میں یہ silent ہے often 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 پڑھتے ہیں کیونکہ t silent ہے twist اس طرح t silent ہے switch t silent castle t silent ہے second point ہے وہ word چھن کا end ed پر ہوتا ہے ed ending sort the words into three columns یہ word کو ہم نے three column میں ان کی درچہ بندی کرنی ہے sounds like t sounds like d sounds like id یعنی end ہوا ہے ان کا ed پر لیکن sound کیا دے رہے ہیں کہ کہیں تو t ki sound دے رہے ہیں کہ d ki sound s ch sf آئے گا اور اس کی ending ed پہ ہوگی تو ہمیں sound کون سی ملے گی t کی ہم اس کو t sound سے pronounce کریں گے اور جب word کی ending b g i j i m n o u v z اس پر word کی ending ہوگی تو ہمیں d کی sound آئے گی اور جب word کی ending t اور آئے گی یعنی کہ یہ sound کا بھی اس میں english speaking کار آپ course کرتے ہیں تو sound کا دیفتوں کا consonant کا سب کا پڑھا یا جاتا ہے جیسے decided ended ed پہ end ہو رہا ہے تو sound اس کی آ رہی ہے ed کی اس طرح finished helped ان کا end کہاں پہ ہو رہا ہے s p s h s s s s s میں آئے تھے یعنی t sound p and helped laughed moved we کہاں آیا تھا یہاں آیا ہے we ان کو ہم نے یہ ہم نے اس کے اوپر بھی write کر دیا یہ والے word id sound id 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 sound d sound d d d یہ t t t یہ b t یہ b t یہ b t sound میں آئیں گے next ہے composition composition کہتے ہیں تحریر کو write the story of the fox and the grapes in your own word using the elements of story writing characters plot and sitting you may add any details you wish you do not have to follow the idea in the poem when you have finished check through your work carefully can you improve it by correcting mistakes or making improvements remember to do this with all your work and یہ is point next the fox decide what he cannot have write a few lines on whether you think it is a good or bad thing to have this attitude in dono ke answer hum ne write kar diya hai a yye unko dekhte hai yye yye one ka hai first of all curled curled his nose and walked and walked away saying the grapes are sore an an gour kha hai second wala ka i having having this kind of attitude is not a good thing is the ha kar rwaya joh hai woh ach nahi hota it is a kind laying and laying in any form any form is bad one should always be truthful if you want something say so if you cannot have it say so do not lies to others and yourself یعنی کہ اگر ہم کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے یا کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو ہمیں سچ بولنا چاہیے کہ ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے یا یہ task بہت مشکل تھا یا ابھی ہم اس قابل نہیں ہے ابھی ہمیں مسین ایفرٹ کرنا ہوگی اس چیز کو اچیو کرنے کے لئے یہ بات کرنے چاہیے نہ کہ ہم اس چیز کو ہی پورا بنا دیں کہ وہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے ہم تو اس کو لائک نہیں کرتے یا ہم تو چاہتے نہیں ہیں اس طرح کے